فِي الْهُودَ فَوْقَ الْحَانَ اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قربانی دینا قربانی دینے کے لیے تیار اسی وقت ہوا جا سکتا ہے جب اس بات پر کامل یقین ہو کے صرف اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اس دنیا اور اس میں موجود تمام چیزوں سے بڑھ کر محبت کیے جانے کے لائق ہیں یہ وہ یقین ہے جو ایمان والوں کو اپنے تمام دنیاوی مفادات اور تعلقات کو اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کرنے کے لیے تیار کر دیتا ہے اور وہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا مندی کو ہی اپنا مرکز نگاہ بنا لیتے ہیں لہٰذا مسلمان وہ نہیں ہوتا جو صرف اپنے بچوں کی پرورش کرنے کو کافی سمجھتا ہے مسلمان وہ ہے جو اپنے خاندان کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ اپنے دین کی خدمت کے لیے بیچین رہتا ہے وہ ظلم کا خاتمہ کرتا ہے ظالم کے ظلم کا انکار کرتا ہے اور دنیا کے تمام نظام ہائے حیات کے مقابلے میں حق کے قلمے کو بلند کرتا ہے اور اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس مقصد کے حصول کو یقینی بنانے کے لیے اسے کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی یا تالیات دونکم سنن الهدہ